سورج کہاں جاتا ہے جی ہاں آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ضرور آیا گیا کہ آخرکار سورج جاتا کہاں ہے ایک مرتبہ صحابہ اکرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیم یہی کوشن کیا کہ حضور صورج آخرکار جاتا کہاں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا سورج جو ہے اپنے جیسے مقدار سے چلتا ہے اسی حساب سے چلتے چلتے ہی اللہ کے عرش کے نیچے جاتا ہے اور اللہ کے عرش کے نیچے جانے کے بعد اللہ رب العزت کو سجدہ کرتا ہے اور اللہ سے اجازت مانگتا ہے آگے بڑھنے کی اللہ اجازت دیتا ہے تو یہ چلا جاتا ہے لیکن ایک دن ایسا آئے گا یہ سجدہ اپنے معمول کے مطابق اللہ کے حضور جائے گا اپنا سجدہ کرے گا لیکن اس کے بعد اللہ سے اجازت مانگے گا لیکن اللہ اجازت نہیں دے گا جی ہاں اور صحابہ اکرام نے جس کے یا رسول اللہ وہ کونسا دن ہوگا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ وہ دن ہوگا جس دن سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکلے گا یعنی سورج جہاں ڈوبتا ہے وہاں سے نکلے گا واپس ہو جائے گا اپنے میار میں واپس آ جائے گا سورج اور وہ وہ دن ہوگا جس دن کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی